نمشکار بہت سواگت آپ سب کا ایک بشیش پرشارن میں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا اشتر فرن سنتو سنتوشی آج جو جانکاری لے کر کے میں اپستت ہوں آپ لوگوں کے لیے وہ بہت ساماجک اور بہت روچک جانکاری ہے ساماجک اس لیے ہے کیونکہ وہ سماج میں ایک سوچ اور مانسکتہ کو درشاتی ہے جانکاری اور روچک اس لیے ہے کیونکہ آپ سب بیسے ہر کوئی اس سے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی آس پاس ناتے داری رستے داری دوستی یاری پڑوز جھیلتے ہیں کیس آیا میرے پاس جس کی بات میں یہ وشہ لے کر کے آپ لوگوں کے سمک شپستت ہوا ہوں ایک لڑکا اور ایک لڑکی کسی میٹریمونیل سائٹس کے مادہم سے جڑتے ہیں وہ آپ سوشل سائٹس کے مادہم سے جڑتے ہیں بیوہ کے نمیت ویچار کر کے جڑتے ہیں دھیان دیجئے گا ایک ایک واقعہ اور ایک ایک شبدوں کو سمجھئے گا بہت بڑے ساماجک ایشو کو میں اٹھا رہا ہوں ایک بہت بڑے آسنتلت بیوستہ کو میں آج جھگ جھور رہا ہوں جڑتے ہیں فیس بک کے مادہم سے ٹوٹر کے مادہم سے انشٹاگرام کے مادہم سے جڑ گئے کیس تھا خاص طور پر ویسے میٹریمونیل لیکن میں نے اس کو فیلا دیا اور براڈ کر دیا اب اس کے بعد باتیں آگے بڑھتی ہیں میل جول بڑھتا ہے دوستی گہری ہوتی ہے سنیح پنپتہ ہے پریم پنپتہ ہے اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں کچھ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں خاص طور پر لڑکیاں ایموشنلی تھوڑا سا ویک ہوتی ہیں پرشوں کی تلنا میں تلنا شبد لائیا ایسے تو بہادر ہوتی ہیں لیکن تلنا میں پرشوں کی تلنا میں اس طریقے ناجک ہوتے ہیں کیونکہ ان کا چندر اور شکر پرہاوی ہوتا ہے اور پرش کا سور منگل پرہاوی ہوتا ہے پرش کرور ہوتا ہے اس طریقے ممتہ مئی ہوتی ہے تو لڑکیاں کنیکٹ ہو جاتی ہیں ایزلی کنیکٹ ہو جاتی ہیں اور آگے بڑھ جاتی ہیں ہمارے یہاں جو آمر یادت یون سمبندہ دی کے لیے وشیش کہا جاتا ہے وہ بھی ہو جاتا ہے اور آگے بڑھ جاتی ہیں کہ ہاں آپ تو یہاں بیواہ ہونا ہے دھیان رہے بھارتی کنیا دھیان رہے یہ بات بھارتی کنیا آ بیواہت کنیا اگر کسی بھی پرش کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے میچور ہے بائیس چوبیس چھبیس سال اوستہ ہے تیس سال اوستہ ہے تو وہ بیواہ کے نمیت نبی پرتشت سے زیادہ کنیا کنیکٹ ہوتی ہے کہ بھئی بیواہ ہو جائے گا لیکن وہیں اس کے بعد اچانک جو وشے لے کر کے میں آیا یہ بات کھن جاتی ہے کہ اب ہمارے گھر والے نہیں مان رہے ہیں مطلب یہ بات مہدے کو پتا چلتی ہے دو سال تین سال چار سال کے بعد جب لڑکی دباؤ بنانے لگتی تو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے نہیں مان رہے ہیں اچھا تو کیوں نہیں مان رہے ہیں تو کچھ لوگ ساماجک جاتی بیواستہ کا حوالہ دیتے ہیں کچھ لوگ کنڈلی اور مانگلک دوش کا حوالہ دیتے ہیں اب دیکھئے جاتی اور دھرم یہ ایک الگ وشہ ہے یہ ایک الگ وشہ ہے اور باقی کے لیے تھوڑا سا پھر بھی پوجٹیو ہے باقی کے لیے تھوڑا سا پوجٹیو ہے ادھر سے اور پیچھے سے باقی کے لیے تھوڑا سا پوجٹیو ہو جاتا ہے جہاں پر جائیے جہاں پر کچھ استطی اس طرح کی بن جاتی ہے کی بہت سوچ سمجھ کر لیا ہوا نرڑے بھی نگر آتمک ہونے لگ جاتا ہے کیونکہ اب نہ آگے بڑھا جا سکتا ہے نہ پیچھے آیا جا سکتا ہے اس کو سائٹ کر دیا میں نے جاتی دھرم میں میں جاؤں گا ہی نہیں میں جوتشی ہوں کوئی دھرم پنڈیت نہیں کیوں اس پہ میں ٹیکا ٹیک پڑی کروں گرہوں کی جہاں تک بات ہے اگر کوئی لڑکا والا یا لڑکی والی کوئی بھی گرہوں کے حوالے سے ٹوٹ کرتا ہے موو آن کرتا ہے پند چھڑاتا ہے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ قدابی اپیوکت نہیں ہے کسی قیمت پر اپیوکت نہیں ہے کیونکہ یہ سراسر جھوٹ ہے ادارن سوروپ آج ہمارے پاس جو کیس آیا اس میں کہا گیا کہ لڑکی کے کارن لڑکا مر جائے گا سوچئے میں نے جو اس میں جو مجھے اب دیکھیں گہرائی میں آئیے گا جو میں وشہ لے کر کیا آیا ہوں کسی کے کارن کسی کے جیون یا مرتیو کی سوچنا جوتش کے شبدوں کا ہیر پھیر ہے کسی کے کارن کوئی نہیں مر سکتا کوئی مرے گا اس کا سنکیت کسی کی بھی کنڈلی میں دکھ جاتا ہے سنکیت کا دکھنا اور کارن ہونا میں آکاش اور پاتال کا انتر ہے اس کو کمبائن کیسے کر دیا بھلا کوئی پتنی اپنے پتی کے مرتیو کا کارن بننے کے لئے کبھی بھارتی سماج اور سنسکرط میں نہیں سوچ سکتی اب باد کہیں کچھ اور ہو تو میں نہیں کہہ سکتا ہر شبد کو میرے سمجھیں گے بھارتی سنسکرط کی پتنی میں نے کہا ہے تو ہر شبد سمجھیں گے تو بہت چیزیں کریئر ہو جائیں جو میں بول رہا ہوں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں تو اس کارن سے کی آپ کے کارن میرا بیٹا مر جائے گا آپ کے کارن میرا پتی مر جائے گا کیسے بھائی میں بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے اب سمجھ جو مول سے دھانت میں بتانے جا رہا ہوں اور اس ویڈیو کو ان سب کے پاس بھیج جو آپ کو کبھی نہ کبھی یہ کہیں ہوں گے یا کہیں ہوں گی کہ جب سے تیرے پیر پڑے ہے میری دیکھئے اس کا مول کیا ہے اگر کسی محلہ کے جنمانک میں بیدھب بیدھک ہے نیان دیجئے گا تو پرکرتک بیوستہ کے انتر گت اس کو ایسا ہی پتی پرابت ہوگا جس کے جنمانک میں already الپائی یوگ ہوگا نیان دیجئے گا already الپائی یوگ ہے کسی پرش میں تو ایسی پتنی ہی پرابت ہوگی جس اس تری کے جنمانک میں بیدھب بیدھک ہوگا یہ دیکھئے اور close آتے ہیں اور نزدیک لے آتے ہیں پتی پتنی سے سائی ڈھڑتے ہیں ایک بچہ جنم لیتا ہے اور اس کے جنمانک میں پتا ہین یا انات یوگ ہوا جیسے دسم بہت پیڑیت ہوا تسمیش نیچ کا ہو جائے دسم برہش پتر راہو بیٹھ جائے تو ایسے کنڈیشن میں پتا سک چھین ہو جاتا ہے پتا سک کی ہانی ہوتی ہے تو کوئی ایک ایسا پتا آلیڈی ہے جس کے جنمانک میں جنمانک پتا سک کی کمی ہوگی نیونت ہوگی دھان دیجئے تو اب بچہ پیدا ہوا تو اس کو کوئی یہ کہ تیری وجہ سے تیرے باپ مر گئے سوچ بڑی بھانتیاں ہیں اس وشے پر اور یہ بڑا تتھاتمک وشے ہے مطلب اس کو ہم ہلکے میں نہیں لے سکتے ایک بہت بڑا وشے ہے یہ تو کوئی کبھی کسی کے کارن نہیں مرتا ہے کوئی کبھی کسی کے کارن نہیں چھوڑتا ہے already یوگ ہوتا ہے وہاں صرف سنکیت مل جاتا ہے وہاں صرف سنکیت مل جاتا ہے ایسے تو ہم بہت کچھ کرتے ہیں اچھا اب سوچئے ایک اور یہ مانتائیں ہیں ایک مانتائیں اور بتاتے ہیں گاؤں آدھی میں یہ بیوستہ ہوتی ہے یہ ہوتا ہے کہ جس دن کوئی مرتا ہے اس دن کوئی تیوار کو کسی کی مرتی ہوئی ہے تو وہ تاریخ اب وہ دن اب مان ہو گیا ٹھیک ہے اب اس دن نہ کسی سگائی ہوگی نہ کسی کا مندن ہوگا مطلب جو اپنے ہاتھ میں ہے سمجھ یہ گا جو اپنے ہاتھ میں ہے اس دن وہ سب پرہیج کریں گے اب کسی گیا جوڑ دیتے جوتش کا اس میں رول نہیں ہے دور دور تک جوتش کا رول نہیں ہے جوتش نے کہا ایک محلہ ہے اس کے کنلی میں بیدھوائی ہوگا ہے جوتش فولیش ٹاپ ایک پوروش ہے اس کے کنلی میں الپائی ہوگا ہے جوتش فولیش ٹاپ ایک بچہ ہے اس کے جنمانک میں پتہ ہی نہیں ہوگا جوتش فولیش ٹاپ اب جو لوگ جوڑے کہاں سے جوڑے جب سے یہ پیدا ہوا بیٹا کھا گیا اپنے باپ کو کھا گیا یہ پیدا ہوئی اپنی ماں کو کھا گئی یہ پیدا ہوئی اپنے سسور کو لیل گئی ہوتا نا بہو آئی ایک ہفتے میں سسور جی اور سانس چھوڑ دو ترکوا تو وہی ہے نا بابو تو یہ سمجھ سے پرے ہیں پوری طرح یہ اندو وشواس ہے میں ایک دم سے خارج کرتا ہوں اگر کسی کے ساتھ ایسا کچھ لگلی ہوا ہو کہ جیسے مالی جی بدھوار کو کسی دن مر گیا تو بدھوار کو کوئی بھی کام کریں گے تو نہیں ہو گا یہ لکلی ہو گیا سیکلوجکلی ہو گیا لیکن لوجکلی یہ نہیں ہو پاتا ہے یہ سمجھ سے پرے ہے میں نے اپنے اس عمر تک کی عوستہ اور تیش ورسی جوتشی توفانی کارے کال میں صرف راہو کال کو میں کی کبھی نہیں بلی بلی کو بھی میں بہت نہیں میں پاتا ہوں تو یہ بہت بڑا ایک جوتش کا وہ ہوتا ہے تو ساماجک بندھن چھوڑ کر کے ہم باقی چیزیں اگر دیکھیں جیسے جاتی دھرم کو میں نے سائیڈ کر دیا تو کسی قیمت پر جوتشی آنکلن سے لڑکیوں سے لڑکوں سے سب سے انرود ہے کنیکشن نہ جوڑیے گا کی اس کی وجہ سے یہ مر جائے گا اور پریم سممندھوں کے معاملے میں تو جوتش کو لایا ہی مت کریے اگر آپ دونوں کے بیچ میں کنیکشن ہے پریم سممندھ ہے تو don't think anything بلکل کچھ بد سوچئے صرف پریم دیکھئے لگاؤ دیکھئے بھاو دیکھئے پروسیڈ کرئے ہاں اب کچھ لوگ کہیں کہ لڑکی نے غلط لڑکا چن لیا ہے تو اب ہم کیا کرے وہ سب بات کی چیز ہیں غلط صحیح اگر ہے پریم میں تو کوئی شرط ہوتی ہی نہیں یہ نیح شرط ہے شرط نہیں ہے پریم ہے تو ہے نہیں ہے تو نہیں ہے تو اس پہ جوتش کا angle مطل لائیے گا جیسے ہی ایک بھی condition رہا کھڑا ہوا وہاں پریم نہیں ہے پیسہ condition چاہے گاڑی گھوڑک condition چاہے لمبائی چوڑائی condition چاہے مٹائی گھوڑائی condition چاہے دبرائی پترائی condition چاہے گھر دوار condition چاہے جو بھی condition ایک بھی شرط اگر کسی نے کھڑا کیا تو وہاں پریم ختم ہے وہاں پریم نہیں ہے پھر بات ختم پھر کہاں سے آگیا کچھ کچھ بھی نہیں پھر جبردستی کی بات ہے تو اپنے ساس ساسر اور جیٹ جیٹھان دیور دیوران جو بھی ہو سب سے یہ کہیے گا کہ یہ سب فالدو کی بات ہیں یہ سب کوئی نہیں ہے ہاں کوئی solid reason دیجئے نا دو دو بات کیا جائے اور ویسے بھی رشتے میں جب دوراو آ جاتا ہے کچھ برے بھاو آ جاتے ہیں تو مجھا نہیں آتا رشتہ نہیں رہتا رشتہ کو میں بڑے قریب سے سمجھتا ہوں بہت نزدیک سے دیکھتا ہوں جوڑا ہوا ہے جیا ہے کہنے کے لئے ہی سہی لیکن ابھی میری میرا جو پریوار ہے میرا جو کنبہ ہے جوائنٹ فیملی ہے لگ بک سب جوڑ گھٹاو کیا جائے تو قریب سو 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 لوگوں کی پریوار ہو گیا ہے بھتیجیوں کے بچے شادی لائک ہو گئے ہیں ہمارے تو بہت بڑا کنبہ ہمارا پریوار ہے اور بھی ایک چولے کا کھانا ہے کھیتی ایک میں ہے چولہ ایک میں آتے ہیں جنجابات آتے ہیں لگن مجھے معلوم ہے رشتہ نبھایا کیسے جاتا ہے رشتہ کو بادہ کیسے جاتا ہے تو رشتہ جڑنے جا رہا ہے یہاں کنڈیشن مت رکھے بیٹا کھا جاؤگی یہ سب عورتوں کی مانسکتہ کو میں پرنام کرتا ہوں اور آگرہ کرتا ہوں انرود کرتا ہوں جس کنیا کے بارے میں جس محلہ کے بارے میں جس لڑکی کے بارے میں آپ ایسا سوچ رہی ہیں اس لڑکی نے تو اپنا سب کچھ دے دیا ہے آپ کے بیٹے کو بسواس آستہ بھروسہ ٹرسٹ یہی سب کچھ ہوتا ہے اور کچھ کچھ بھی نہیں ہے مائنڈ سیٹ انرود ہے کہ ایسے بیدھب بدکھ اور بدھر دکھ آدھی کو سائیڈ میں کریے اور ٹیکٹیکل بنیے پروسیڈ کریے مانگلک اور کچھ بھی نہیں ہوتا ایسا کچھ بھی نہیں آپ لوگ پروسیڈ کریے اگر پریم ہے لگاو ہے کلوزنس ہے تو قدم بڑھائیے اور جو ایسا کچھ سوچے اس کو مہتوڑ جباب دیجئے جھاپر مار جباب دیجئے بس میں اتنا ہی کہوں گا تینکیو سو مچ پیار بنائے رکھنے کے لیے ایک دو تین فروری کلکتہ چودہ پندرے فروری پٹنا سولہ سترے فروری رانچی پچیس چھبیس فروری پونے ستائیس اٹھائیس فروری ممبئی فروری کے شیلوز ہیں ملنے کے لیے دیئے نمبر پر آپ اپنا نام اور شہر کا نام لکھ وار سپ کریے اور پیار بنائے رکھئے گا نمشکار سری کشنا جائے شیرا دے